آپ نے راستہ چین کیا تھا یہاں قانون کی ودھ سمت طریقے سے رہنے کے لیے شریعت کے حساب سے نہیں اور شریعت والے کے لیے کوئی ستھان ہمارے ہاں نہیں ہے یہ منصوبے تو سیتالیس کے پہلے سے چل رہے تھے سیتالیس کے بعد کشمیر پہ جو آکرمڑ ہوا تھا تب سے لے کے آج تک پاکستان دو بار موکی کھانے کے بعد سن پینسٹھ اور اکتر اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ اس کی فوج میں اتنا سامرت نہیں ہے کہ بھارت کا مقابلہ کر سکے اس لیے اس نے یہ سٹیٹی جگہ پاکستان کی فوج کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے وہ جو ڈرائی کلیننگ کی دکان پیڑزا کی دکانیں اور اس طریقے کے ویوسائی میں لگے ہیں ان میں یودہ کا کوئی گون بچا ہوگا وہ اب ویوسائی ہو گئے ہیں اس لیے ان کے لیے جنگ ونگ تو ان کے بس کا ہے نہیں لیکن ہندوستان کا سامرت ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے یہ گملے میں اگنے والے برگت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ سیر پہ سوا سیر پڑ جائے اور پاکستان نقشے سے دنیا کی سماپت ہو جائے نپر شرما کو مارنے کے لیے ایک پاکستانی آتنگوادی ہندوستان میں آیا اس کی شدت تھی وہ چاہتا تھا کہ از میر شریف درگاہ پر چادر چڑھائے اور اس کے بعد اپنے منصوبوں کو انجام دے لیکن راجستان پولیس نے اسے پہلے ہی دھردبوچا ایک چیز بار بار شروعات سے کہی جا رہی ہے کہ نپر شرما اینگل کے بعد جتنی بھی دیش میں ہتیائیں ہوئی ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان کا ہاتھ ہے رول ہے اور وہ بھارت کے اندر اپدرو پیدا کرنا چاہتا ہے بڑی سمسیہ یہ ہے کہ وہ اب اپدرو پیدا کرنے کے لیے اپنے لوگوں کو تو بھیجی رہا ہے ہمارے یہاں کے لوگوں کا بھی استعمال کر رہا ہے ایسے میں جو فوجی دیش کی سرحدوں کی رکشہ کرتے ہیں وہ تو ہمارے دیش کو سرکشت رکھ لیں گے لیکن جن پولیس کے جوانوں پر دیش کی آنترک سرکشہ نڈبھر ہے انتے اوپر کتنا بڑا آگھات ہے یہ بڑا پرشنج ہے اس چیز کا جواب دیں گے سر بات بار بار اٹھ رہی ہے کہ دیش کے اندر جو محول ہے وہ بہت تناؤ پورن ہے اور اب پاکستان اپنے لوگ بھی بھیج رہا ہے اور یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے استعمال کر کے بھی بھارت کے اندر جو ہے وہ اپدرو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے پولیس کی کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو روکنے کے لیے بہت بڑی چناؤتی ہے لیکن ہم لوگ چناؤتی فیس کرنے کے اب ابھیست اور آدھی ہو گئے ہیں جس کے پاس جو چیز فالتو ہے وہی تو اس کا نریات کرے گا آپ کے پاس سماشار ہے تو آپ سماشار بھیجیں گے جس کے پاس چرمپنتی چاکو گناسا ہے وہ چاکو گناسا چرمپنتی تو اس میں اپتیاشت یہ نہیں کہ پاکستان سے آیا سنتوش اس بات کا ہے کہ وہ نشکریہ کیا گیا اور اب آپ نے جو چناؤتی کی بات کی ہے سیننیبل کی پولیس کی اور پورے دیش کے لیے ایک جھٹ ہو کر کے ان کا مہتور جواب دینے کا سمیہ آ گیا ہے یہ دیش سمویدھان اور کانون سے چلتا ہے ہماری آپ کی اچھا سے نہیں چلتا کہ گلہ کاٹ دو نہیں ہو پائے گا ہم لوگ سب بھی لوگ ہیں اور جن کو گلہ کاٹنے کا بہت شوق ہے شریعت سے بے پناہ لگاؤ ہے آٹھ دیشوں میں شریعت لگی ہوئی ہے وشتوں میں وہاں جانے کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں اگر ٹرین چھوڑ گئی تھی پہلے تو اب بہت زیادہ سنسادن اپلپد ہیں افغانستان پاکستان ایران نائجیریہ موریٹانیا وہاں جائیں وہاں نہیں جائیں گے اور اپنے ارمان سارے ہندوستان پورے گے وہ ہونے والا نہیں ہے اس دیش کی جنتہ اور سمویدھان یہ ہونے نہیں دے گا میں ایک اور سوال آپ سے لینا چاہتا ہوں ہم گزوائے روس نہیں سنتے ہیں تو ایک پکش بڑی جواب دہی کے ساتھ کہتا ہے زور کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم نے اس ملک کو چنا ہے ہمارے پاس تو آپشن تھا پھر بھی ہم نہیں گئے اور اس کے بعد جب روڈ پہ جا کے پتا کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نوپور نے غلط کا اس لیے گردن کلم کر دیا ساری چیزیں ایک ساتھ کیسے پوسیبل ہیں کچھ بھی پوسیبل نہیں اس میں سے آپ نے راستہ چین کیا تھا یہاں قانون کی ودھ سمبت طریقے سے رہنے کے لیے شریعت کے حساب سے نہیں اور شریعت والے کے لیے کوئی ستھان ہمارے ہاں نہیں ہے آپ یہاں رہے ہیں سب کا سواگت یہ دیش سب کا ہے جو قانون اور سمویدھان کو مانے لیکن سمویدھان کی پرتلی پر رکھ کر کے بابا صاحب کی چتر کو اور ترنگا لے کر کے گلہ کٹیں گے یہ تینوں چیزوں میں ویرودہ بھاس ہے چاروں چیزوں میں ویرودہ بھاس ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے اور نوپور شرما نے اگر غلط کا ہے تو قانون حساب سے کاروائی ہوگی آپ کے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے اگر کسی نے کہا ہے اور اس کے پہلے ہمارے دیوید دیوتاو کے بارے میں اتنا کہا ہے ان کے بھی گلے کٹوا دیں نا ہم یہ کبھی نہیں کہیں گے ہم یہی کہیں گے قانون کے حساب سے ان کی کاروائی ہو ورنہ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نوپور شرما کا گلہ کہیں تو ہم بھی کہنا شروع کر دیں کہ ان سب نے جنہوں نے پینٹی خراب بنائی اور اب شبد کہے ان کے گلے کٹے نا ہم لوگ سب بھی لوگ ہیں ہم لوگ سنسکاری لوگ ہیں ہم لوگ قانون کو ماننے والے لوگ ہیں اس لئے ایسی بہودہ بات نہیں کریں گے یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ دیش میں عیش نندہ پر ایک قانون بنایا جا سکے آپ نہیں سمجھتے اس کو کہ یہ شریعت کی طرف یا اسلامیک ڈیموکریسی کی طرف ایک پہلا قدم ہو جائے گا جہاں عیش نندہ تھا وہاں تو ختم ہو رہا ہے اور جہاں تھا وہاں پہ لاغو نہیں ہو رہا ہے اور یہ دکیہ نوسی قانون بھارت میں اس کا کوئی ستھان نہیں ہے ہمارے ہاں سب سماج کے قانون ہے بابا صاحب نے جو سمویدھان اور قانون بنایا ہے ہم اسی سے چلیں میں کہہ تو نہ ہوں اگر عیش نندہ چاہتے جہاں عیش نندہ ہو وہاں چلے جاؤ یہاں کیوں لا رہے ہو ہم لوگ بہت آگے جا چکے ہیں ہم لوگ انترکش چاند اور منگل گرہ پہ جانے کی بات کر رہے ہیں چودہ سال پر آنی تکیہ نوسی باتیں ہم نہیں کرتے ہیں سر ایک اور چیز ہے ہم نے پاکستان کے پیٹرن کو دیکھا ہے کہ وہ کس طریقے سے بورڈرز کے لیے خطرہ ہے پہلے اس نے اپنے لوگ اپنے فوجی بھیجے جب وہ ہار گیا تو اس نے مجاہدین کے بھیج میں لوگوں کو بھیجنا شروع کر دیا اور اس کا حد اس نے ٹیرسٹو کو بھیجنا شروع کیا وہ جنگ کو لگاتار اپگریڈ کر رہا ہے اگر دیکھا جائے تو اب اس نے ہندوستانیوں کا ہی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے ادھاپور کانڈ میں جو ہتیارہ تھا وہ پاکستان گیا تھا کہتے ہیں کہ امیش کولے کی ہتیا جنہوں نے رچی وہ بھی پاکستانیوں کے سمپرک میں تھے تو کیسے بھارتی یوت کا استعمال کر کے وہ بھارت کو ہی برباد کرنے کی ساجیش رچ رہے ہیں یہ منصوبے تو سیتالیس کے پہلے سے چل رہے تھا سیتالیس کے بعد کشمیر پہ جو آکرمڑ ہوا تھا تب سے لے کے آج تک پاکستان دو بار موکی کھانے کے بعد سن 65 اور 71 اس کے بعد وہ سمجھ گئے کہ اس کی فوج میں اتنا سامرت نہیں ہے کہ بھارت کا مقابلہ کر سکے اس لئے اس نے یہ سٹیٹی جگئے پاکستان کی فوج کو آپ نے کیا سمجھ رکھا ہے وہ جو ڈرائی کلیننگ کی دکان پیڈزا کی دکانیں اور اس طریقے کے ویوسائی میں لگے ہیں ان میں یودہ کا کوئی گون بچا ہوگا وہ اب ویوسائی ہو گئے ہیں اس لئے ان کے لئے جنگ ونگ تو ان کے بس کا ہے نہیں اس لئے ویعپار کے مادہم سے ڈرگز بیچنے کے مادہم سے افرن کرنے کے مادہم سے افغانستان کی افیم کے مادہم سے وہ یہ چھتم یودھ یعنی تھرڈ جنریشن وارفیر یہ ہمارے ساتھ لانگا لیکن ہندوستان کا سامرت ابھی انہوں نے دیکھا نہیں ہے یہ گملے میں اگنے والے برگت کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں ایسا نہ ہو کہ سیر پہ سوا سیر پڑ جائے اور پاکستان نقشے سے دنیا کی سماپت ہو جائے ادھے پور اور امراواتی میں جو ہتیائیں ہوئیں انہوں پر شرما کے بیان کے بعد ایسا لوگ آتنگوادی تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ سائیکو بھی ہیں پر ایسا ہی ایک سائیکو رمن راگب ہوا کرتا تھا ممبئی کا ایک دہشت گرد جس نے کافی ہتیائیں کی اگر آپ کو اس کی کہانی پڑھنی ہے تو آپ کوکو ایف ایم پر جا کے پڑھ سکتے ہیں ساتھی ساتھ کوکو ایف ایم پر آپ کو چار ہزار سے زیادہ آڈیو بکس ملیں گی جس کا آنے کوکو ایف ایم کو اگر آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے ساتھی ساتھ منمو جی کے درشکوں کے لیے ہمارے پاس ایک سپیشل سکیم ہے شروعاتی دھائی سو کسٹمرز کو ہم 50% کا ڈسکاؤنٹ دلوائیں گے کوکو ایف ایم کی طرف سے اس کے لیے آپ کو وہاں پہ کوڈ پیسٹ کرنا ہے وہ ہے نپر شرما کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کچھ سپولے باہر آ گئے اور گزوائے ہند تک کا سپنا سامنے آ گیا 2047 کا امیشن سامنے آ گیا یہ کہا گیا کہ 10% مسلمان ہمارا ساتھ دے دیں تو ہم ہندووں کو مجبور کر دیں گے ہمارے حساب سے چننے کے لیے ایسا ہو جائے گا کیا سر آپ شریف لوگ ہیں بھلے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں میں 36 سال پولیس میں رہا ہوں تو افیمچیوں نشیڑیوں گنجیڑیوں پاگل بکلول ان لوگوں کو ڈیل کرنا پولیس پر بھاگ کو آتا ہے یہ سو سال تو چھوڑ دیں یہ دس لاکھ سال یہ کچھ نہیں ہونے والا ہے یہ خلیل خان کے فاکتے اڑانے کے دن ختم ہو گئے اور چندو خانے کی گپ چندو خانے میں ہی چلتی ہے ان کا مانسک دیوالیا پن ہے اور دیش نے اپنی کور کسلی ہے جن لوگوں کو بہت بے قراری ہے قانون ان سے بات کرے گا آپ اور ہم بات نہیں کریں گے ہوشیار کوئی شارہ کافی ہے پاکستان کی کیا دلچسپی ہے اتنی زیادہ کہ وہ نپور کو مارنے کے لیے اپنے لوگ بھیج رہا ہے چین میں مسلمانوں کے اوپر اتیچار ہوتے ہیں تب تو ایک دفعہ بھی اس کا مو نہیں چلتا اور بھارت میں لوگتانترک طریقے سے ایک محلہ نے اپنی بات کہی تو اتنا اوبال کیوں مار رہا ہے سبرت کون نہیں دوش گھسائیں چین کے بارے میں تو یہ جو مد ایشیائی ملک تھی یہ بھی بالکل سب کے مو میں دہی جم گیا تھا جانتے ہیں کیوں اگر چین کہتے ہیں تیل بند تو وہ بیٹھ جائیں گے آرتی گتھا لے کے چلے جائیں گے اور کہیں گے تمہیں وہ ماتا چپیتا ویگر مسلمانوں کے خلاف یا وہاں پہ تو سب کے مو میں دہی جمع ہے کیوں کیونکہ چین نے پاکستان کو گروی بندھک بنا کے رکھ لیا ہے جس کو کہہ دے نا کہ اپنے پیچھے کی جیب میں سامنے کی جیب پیچھے کی جیب میں لپیٹ کر کے رکھ لیا ہے جیسے آپ کے گھر میں ٹوٹی ہوئی ایٹلس سائیکل کہیں پڑی ہوگی چین کے لیے پاکستان ویسے ہی جس دن چاہے دو لات مار کر کے اس کو ٹکانے لگا دے گا اس لیے ان کی ہمت نہیں ہے لیکن سارے ارمان ہندوستان کے مادر سے کیونکہ ہم لوگ مانوی ہیں سرویب ہم تو سکھنا کو مانتے ہیں لیکن ہمارے صبر کو ہمارے دھیرے کو کمزوری نہ سمجھیں کیونکہ جب ہاتھی کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر اچھے اچھے آ کر کے ان کو روت دیے جاتے ہیں اور اپنی موت کو دعوت نہ دے پاکستان اب لوگ پوچھی تو رہے ہیں کتنا صبر رکھنا پڑے گا بانگلہ دیش چلا گیا افغانستان چلا گیا پاکستان چلا گیا اور بھی کئی ملکوں کے اتحاس ہیں جو بھارت سے ٹوٹ کے الگ ہو گئے اب بھارت کے اندر ہی کیرل میں ایک آٹھ سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ ہندو اپنی موت کا سمان جو ہے وہ انتظام کر کے رکھ لو وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ جانے والے ہو کتنا صبر ہے یہ تو بکواز کی بات ہے ہر سماج میں اور ہر جگہ مانسک روپ سے وکشپت لوگ رہتے ہیں یہ مانسک روپ سے وکشپت لوگ ہیں اور اس کے پہلے بھی ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کو چرم پنتھیوں کے بارے میں کاروائی کی ہے اور کالانتر میں ان کی اوپر بھی کاروائی ہوگی بے کاراری نہ کریں دعوت نہ دیں کہ جو کام کل ہونا تھا وہ آج ہو جائے اور ابھی ہو جائے سر ایک اور بڑی چیز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پتھر جب چلتے ہیں تو اس کا روش پردرشن کرنے کے لیے لوگ سرکوں پہ نہیں اتلتے لیکن اس کے بعد چونکہ آپ اتر پردیش سے ہیں اور وہاں بلڈوزر تیز رفتار سے چل رہا ہے تو زمیت سپریم کورٹ میں پہنچ جاتا ہے کیا یہ دھورا چریتر نہیں ہے یہ دھورا نہیں یہ بہرنگا چریتر ہے ان کے لیے کانون الگ اوروں کے لیے کانون الگ وہ مائنورٹی ہے مائنورٹی آپ کہاں سے مائنورٹی ہے پارسی مائنورٹی ہے عیسائی مائنورٹی ہے جین مائنورٹی ہے آپ کے ان سمپردائے آپ کہاں سے مائنورٹی ہیں آپ کی جن سنکھیا اگر دیکھیں تو آپ تو اگر ملک ہوتے تو وشو کے دوسرے بڑے ملک ہو جاتے پاکستان زیادہ تو آپ تو آپ مائنورٹی کے جردہ لے کے لاب پورے لیں گے اور پھر اپنا جو ہے ماسوری لے کر کے تانپورہ بجاتے رہیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے آپ کے سنسادن اور آپ کی مالی حالات اگر دیکھ لیں آپ سے زیادہ سمپنڈ کوئی ہے نہیں اور جو اماندار ہیں وہ اس پر کہتے ہیں جتنا سکھی مسلمان بھارت میں ہے اتنا وشو میں کہیں نہیں ہے تو بار بار بھارت میں اسلام خطرے میں ہے بھارت میں مسلمان خطرے میں ہے اگر ہم دیکھیں اسی سال کی شروعات سے بات کریں تو ہجاب سے یہ بھی بات شروع ہوا تھا انٹرنیشنل کمیونٹیز کا دھیان اس کے اوپر کینڈریت کروایا گیا پھر ازان پہ اور انتیمہ بھی دیکھ لیں گے اپن تو لولو مول پہ جا کے ابھی تک ہم رکے ہوئے ہیں اور بیچ میں بہت بڑا نوپر کا پرسنگ اور اس سے پہلے گیانویاپی کا ہٹ پوائنٹ کیا انٹرنیشنل ساجش ہے اس کے پیچھے انٹرنیشنل ساجش نہیں یہ وہابی سوچ کا پرنام ہے اور اس کا ایک ہی پرنیتی ہوتی ہے اینڈ کے اینڈ پرکارینڈ کسی بہانے کو لے کر کے مدے کو زندہ رکھیں چندہ اگاہی کریں اور دان لے کر جی بتریں یہ دان جیوی ہیں اور دان کی ایک بہت مہمہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں میں عید کے بعد زکاة نکالنے کی پرمپرا ہے اور دان دینا ان کے بڑا پنے مانا جاتا ہے لیکن دان دیا جاتا ہے غریبوں کی امداد کے لیے مریضوں کے علاج کے لیے یتیموں کی پڑھائی اور پرورش کے لیے یہ نہیں کہ چرمپنتی گتویدیوں کے لیے انہوں نے اس کو سٹرکچر کر کے این کے این پرکارینڈ سارے سنسادن ہجاب ہو کاشی وشونات ہو اور کوئی مسئلہ ہو نوپور شرما ہو کسی نہ کسی طریقے سے مدے کو زندہ رکھ کر کے چندہ اگاہی آپ ان کے جیون شیلی دیکھیں بات کریں گے مفلسی کی درویشانہ بجاز کی آدمی کو سادہ جیون اچھ بچار اور گھر میں چھے چھے مرسیڈیز رکھے اور شرم نہیں آتی ہے چاندی کا فرنیچر ہے تمہارے ہیں شرم نہیں آتی ہے اور یہ کہاں سے جنتہ کے دھن پر ترمال ان کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکھا کیا ہے دین کے ساتھ بھی دھوکھا کیا ہے یہ وہ ایاش لوگ ہیں جنہوں نے وشواس گھات اپنے مذہب کے ساتھ بھی کیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہمارے پاس پرکرن ہیں کنہیا لال ان کی بھی ماتا جی ہیں اپنے قریب سو ورش کی عمر کی ہیں اور ان کی بیوی متی ہوگی کنہیا لال جی کی کسی کے اوپر آروپ نہیں ڈال رہی ہیں دیش کو ایک رکھنے کی بات کر رہی ہیں مدسر کی ماں کے لیے ہمیں افسوس ہے لیکن مدسر کی ماں نے جو کہا اسے اسد الدین ویسی بار بار کوٹ کر رہے ہیں کہ اسلام کے لیے سو مدسر قربان کیا راجنیتک روپ سے ایسے جو بھاشن ہیں ان کو کوٹ کرنا ان کی مفلسی کو اور نہیں بڑھائے گا کیوں نہیں بڑھائے گا گیر ذمہ دارانہ بیان تو خیر ہمارے راجنیتک مطروں کی ایک عادت میں شمار ہو گیا ہے اور اسی لئے وہ راجنیت میں ہیں اسی لئے ہمارے ہاں بہت زیادہ سمبان سے ایسے راجنیتک وقتیوں کو دیکھا بھی نہیں جاتا ہے کیونکہ وہ اپنی سوارت صدی کے لیے کسی بھی ستر تک گر سکتے ہیں گر رہے گرتے جائیں گے لیکن دیش پر بدھ ہے ایسے راجنیتیوں کو ان کا ستھان دکھانا ان کا دھرم اور کرتو کے ساتھ ساتھ ہر نرواجن میں اس بات کا نیان دے بھارت کے ساتھ کون کھڑا ہے اور بھارت کے ویروت میں کون کھڑا ہے اور پھر اپنا چین کریں گے سر آپ ایڈمنیسٹریشن میں اور پولیس سوا میں تو لمبے سمیتک رہے ہی آپ ایک ایڈوکیشنلسٹ بھی ہے میں دو طریقے کے لوگوں سے ملا ہوں جب میں نے ریپورٹنگ کی ہے اس پورے دور میں میں نے دیکھا ہے کہ ایک پکش سیدھا سیدھین اوپر شرما کی گلتی بتا رہا ہے اس وجہ سے لوگ کی ہتھیائیں ہو رہی ہیں اور ایک پکش یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں یہ ساری چیزیں لکھی نہیں ہیں دونوں نے اسلامی تعلیم لی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ ایسی انسٹیوشنز انڈیا میں ڈیولپ ہو گئے ہیں جو گلت تعلیم دے کے لوگ کا برین واش کر رہا ہے اور اس کے اوپر سرکار کو نیانترن کرنا چاہیے یہ سبسیہ کیول بھارت کی نہیں پورے وشو کی جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ریڈیکلائزیشن اپنے سوارت صدی کے لیے ہم لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہی اس کی وائرنگ ایسی کر دیں کہ جب ہمیں اس کو چاہا جہادی بنا دیں جب اس کو چاہے تعلیوانی بنا دیں جب ہم چاہے اس کو مانو بم بنا دیں اس پہ بند ہونا چاہیے اور واسطہ ایک تعلیم جس سے کی روزگار ملے اس کو بہت اچھی پرورش اور آگے جا کر کے اپنے سماج کے اپنے ماتا پتا کا اپنے والدین کا اور سماج میں اپنا نام کرے نہ کس لیے کہ لوگوں کے گلہ کٹنے کی بات کرے گلہ کٹنے کے زمانے چلے گئے اور یہاں تو کبھی نہیں تھے ہم نے کبھی کسی کا گلہ نہیں کٹا ہے جہاں کٹتے تھے جن کو بہت زیادہ پریمیز وہاں جائیں جہاں گلہ کٹنے کی پرمپرہ رہی ہے ہم نے تو کبھی نہیں کٹا سر لیکن ایک دور میں افغانستان میں کمینس شاشن ہوا کرتا تھا وہ بہت زیادہ ڈیولپٹ مسلم نیشن تھا وہاں پہ بھی کچھ ایسی جہادی مانسکتاؤں کا استعمال کیا گیا آج ہم وہاں کے حالات دیکھ رہے ہیں کیا سمبھ ہے کہ بھارت بھی اس اور اگرسر ہو چکا ہے اگر ہم ٹف قدم نہیں اٹھاتے ہیں تو ٹف قدم اٹھانا اب آپ کی انیوارتہ ہے وکلپ نہیں ہے ٹف قدم آپ کو اٹھانا پڑے گا چرم پنتی سنگٹھروں کو بین کرنا ہوگا چاکو آدھ کو پرتبندت کرنا پڑے گا سب سماج میں چاکو گناسہ لے کے چلنے کے کوئی پرمپرہ نہیں ہے چاکو دکھا اور ملا دیا مٹی میں تیسری چیز تعلیم تعلیم کی طرح ہونی چاہیے نکی ویدون سکارات مک تعلیم ہونی چاہیے اور جن کے من میں اتنا وش ہے ان کے لئے الگ سے پرشکشن اور دماغ کا علاج کرانے کے بارے میں کاروائی ہونی چاہیے آپ کے پاس سمیں کم ہے سر میں صرف دو انتیم سوال لوں گا پہلی چیز یہ دیش نیائی سنگت ہے اور یہاں پہ جو مزرم ہوتے ہیں اس کو بھی اپنا پکش رکھنے کی پوری اجازت دی جاتی ہے اسی وجہ سے نربیہ کیس کا جو آروپی ہے وہ آٹھ سال نو سال تک اپنے آپ کو بچات رہ گیا کملیش تیواری کی بھی حتیہ دھرم کے نام پہ ہوگی ڈاکٹر نارانگ ان کے سکسینہ بہت ایسے نام ہے سننے میں آیا کہ کملیش تیواری جی کے سامنے کے پکش میں نو وکیل کھرے ہیں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر ہم سامنے اتنا لمبا ٹرائل دیتے رہیں گے تو ان اپرادھیوں کے حوصلے تو یوں ہی بلند ہوتے رہیں گے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس کے اب ہمارے وکلپ بلکل سماپت ہو چکے ہیں اس میں ایک ہی وکلپ ہے جو کہ ہمارا ہی وکلپ نہیں یورپ اور امریکہ کا بھی یہی وکلپ ہے اور اس لئے ہمیں اس وکلپ کو چننا ہوگا کہ اس میں زیرو ٹالرنس اس طریقے کی گتویدیوں میں کسی پرکار کی کوئی گنجائش نہیں ہمارا دیش قانون سے چلتا ہے ویدی سمبت طریقے سے جتنے آپ کے پاس اوسر ہیں اپنی صفائی رکھیں ضرور رکھیں لیکن قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے منمانے طریقے سے اگر ہنسہ کریں گے تو پھر قانون اپنا کام کرے گا